اسلام علیکم فرمد ویلکم ٹو این ایڈر ولوگ امید کرتا آپ سب خیدیت سے ہوں گے تو یار میرے جو فیس بک پیج پر نیو ہیں جو ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج کو لائک فولو کریں اور اگر یوٹیوب ہے تو یوٹیوب پر سسکرائب ضرور کیجئے گا تو ہم نے آج کیا کہنا ہے ہم نے آج ہمارا ہے کہ ہم نے ڈوگ جو ان سے نا ہم نے جو گھر کے باہر ڈوگ رکھے ہوئے ہیں ان کو ہی یہ سکن پرابلم الرجی ہوئی ہے تو اب ان کو ہم لوگ ان کے سکن کو صاف کریں گے واش کریں گے اور اس کو سکرب سے واش کریں گے اچھی طرح تاکہ ان کی الرجی وغیرہ وہ ختم ہو جائے تو آئیں آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں پوری اور ان کو واش وغیرہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے جو ڈوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں دروازے کے پاس بالکل تو ان کو ون بائی ون پکڑتے ہیں اور ان کو ہم لوگ نحلاتے ہیں ان کے جو سکن پرابلم وہ ختم کرتے ہیں تاکہ یہ خارج کیونکہ یاد ان کو دیکھتے ہیں خارج ہوتے رہتی تو ان کو ہم ریسکیو کرتے ہیں تو دوستو آج ہم نے کیا اس ڈوگ کو ریسکیو کیا ہے اس کو یہاں پہ بیٹھے سکن پرابلم الرجی ہوئی تھی تو ہم اس کو سکرپ سے یہاں سے واش کر رہے ہیں اس نے دیئے ہوئے بچے اور یہ باہر گندگی میں بیٹھتے ہیں اس لئے اس کو یہاں پہ سکن پرابلم ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں آپ نصراری ہوگی آپ کو ریڈ ڈیش اس کے اس کے سارے بالترین خارج کر کر کے تو ہم نے یہاں سے آگے سے اس کو باندھا ہوا ہے تاکہ ہمیں بائٹ بگڑا نہ کریں اور یہ پیچھے سے اس کو ہم لوگ واش کر رہے ہیں دل 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 اب بھاگے گی اس کو پکڑ جلدی سے گھر اس کو واش کر رکھا اچھے ترے گرم پائن لے کے اندر بہت مشکل ہو رہا ہے اس کو ہم لوگ نہ اس کو نھلا رہے ہیں تو دھوپ نکل ہوئی تھی تو ہم نے سوچا کہ اس کو نھلا دیں یہ دیکھے سورج شام کا ٹائم ہو رہا ہے ایک دوگ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک کو ہم نے پکڑا ہوا ہے یہ ہمارے گھر کے پاس ہی یہاں پہ رہتے ہیں تو دوسرا جو تیسا اس کا جو بچہ ہے وہ دیکھے بڑے پہلے والے جو اس نے بریٹ کی تھی بچے دیئے تھے اس میں سے یہ بچہ ہمارپا بڑا ہوا ہے اس کو جب اس دن ہم نے نھلایا تھا اس کو بھی سکین پرابلم ہوئی ہے تو اب بھی اس نے دوبائے بچے دیئے ہو اس کو سکین پرابلم پھر سے ہو گئی ہے لیا لیا نورمل اب آنی ہے نا دوستو ہم لوگ ٹریٹمنٹ چھوٹا موٹا گھر پہ کر لیتے ہیں ڈوگز ویرا کا برڈز کا اور ڈوگز کا ٹریٹمنٹ ہم لوگ گھر پہ کر لیتے ہیں چل بس صحیح اس کو واش کر اب یہ ہی ڈال دے یہ ہی ڈال دے اب اس کو وہ واش کر رہے ہیں اور یہ پانی سے بہت ان کو پکڑ کچھ نہیں کہتی میرے پکڑا ہویا اس کو پکڑ کے رکھ ٹانگوں سے بھی پکڑ کے رکھ سمدھائی پانی ڈال اوپا بس فول نہیں نلانا اس کو سردی لگے گے اس کو باب تو دوستو اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم دوسرے ڈوگ کو بھی ریسکیو کر رہے ہیں اس کو بھی سکین پروبلم ہے تو اس کو بھی ہم لوگ سکرب سے نلائیں گے اس کو ہم اٹھا گے لے کر ہیں یہ بھاگ گیا تھا وہاں پہ یہ دیکھیں یہ ان کی ماں اور یہ ان کا بچہ اور یہ اب بہتر ہے پہلے بھی ہم نے اس کو سکرب سے نلائیا تھا اور یہ بہتر ہو گیا تھا تو انشاءاللہ بھی دوبارہ نلائیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ کچھ بھی نہیں کہے گا اس کو بس جہاں پہ ہے وہاں ہی پہ نلانا اس کو پورا نلانا اسے اس کو ٹھنڈ لگے گی ورنہ وہ ہماری ڈوگ وہ دیکھیں وہ بھاگ گئی ہے اس کے بچے ہیں وہاں پہ تو وہ اس نے اپنے بچوں کے پاس جا رہی ہے اب دوبارہ سے اس کو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ اسکین پروبلم اور زخم بھی ہو ہوا تو اس کو ہم سکرب سے بھی واش کریں گے تاکہ اس کے جڑا سی مر جائیں اور دوبارہ انفیکشن وغیرہ نہ ہو اس کو یہ بہت ڈیسنٹ ہے ہل نہیں رہا یہ نہیں ہلی گا یہ ہم نے بچہ پالا تھا ٹرین ہینڈ ٹیم کیا ہوا تو اس لئے یہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے نہ اس کا ڈائرہ کا آٹنے ہو گرہ گا اس کو یہاں سے کر ہاں بس یہاں سے بس ہی اس کو ہاف ہی نہیں لانا ہے سردی کی ویسے میں پانی لے کے آتا ہوں پانی میں پانی لے کے آتا ہوں پانی میں تھوڑا سا ڈال دے ٹھیک آبا میں سکرب دیتا ہوں انکو میں سکرب دیتا ہوں پانی لے کے آہے اٹھیک آہے کتنے مجھے سے آرام سے اپنا ٹریٹمنٹ کروارا ہے اس کو ڈرائے کر کے چھوڑنا مرنے سے مٹی میں جا کے لیے اس کو کپڑا پھیر دیں گے نا کپڑا لے کیا اس کو ڈرائے کر دیں ڈرائے کر دیں بتا تھا بس ایک سائٹ پر گرنے دیں نا دوسری سائٹ پر پہنے جائے کہ دوسری سیکس پر گراغ گرہ پانی ہے اس کی ٹانگ پر چل بس چھوڑ دے کیونکہ انہوں نے بعد میں صاف کرنا ہے خود کو پانی نہ ڈالتا ہے اس سے صاف کر دے با کپڑے سے اتار دے کلاب سے ہاں اس کو چھوڑ کرنا اس کا پانی خوش کر دو ہم نے چھٹی کو بھی دیکھتے نا کپڑا دیکھتے تاکہ اس کو تھنڈ ہوگی رہا لگے اس لئے ہم اس کو ڈرائی کر دیں یہاں سے صاف کر لے گا خود با خود ہی لیکن پانی بس خوش کر دو اس کا بنایا ہے انہوں نے اس کی ٹانگیں بھی صاف کر دے اچھی طرح خوش کر دے دوسری سیٹ سے بھی کر دے پولیفیکس لائن کے اوپر پولیفیکس لگا دے ہاں لگا دے زخم میں جا لے پولیفیکس کی اوپ لے کیا پولیفیکس لگا دو پولیفیکس لگا دو اس کو اب ہم لگا رہے پولیفیکس زخم وغیرہ پہ تاکہ اس کے زخم جو ان سے نہ خراب نہ ہو لگا کر رب نہ کری کیونکہ وہ بس یہاں پہ بھی ہے زخم یہاں پہ لگا ہمدہ اس کو ساری کو نکال دے یہاں پہ لگا دے ہاں بالوں کے اندر چل چھوڑ دے اس کو با چھوڑ دے وہ ہاتھ پہ لگ جائے گی ساری وہ یہ وہ لگے ہوئے جہاڑیوں میں سے لگے اس کو اس کے بال پہلے کھینچ سیڈوں پہ کھینچ چلے 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 تو دوستو ہم نے کیا کیا آج ہم نے ڈوک کو کیا تھا ریسکیو اور ان کو ہوئی تھی سکن پرابلم خارش الرجی ہوئی تھی تو ہم نے ان کو سکرپ سے ان کو واش کی اچھی طرح سے ان کو پولیفیکس لگا کے ملہم لگا کے ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو دوستو ہم امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سسکرپ زیو کیجئے گا تب تک اللہ فیس میں آپ کو پھر بھی جو میرے فیس بک پیج پہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فولو کریں اور چینل کو سسکرپ کریں گا